بھائیوں جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ گائے کا دودھ بہت ہی فائدہ کرتا ہے اور گو مطر سے بھی کئی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں آج ہم اسی کتھا کا سنانے جا رہے ہیں کتھا کرسیرسہ کے گو ماطا کی کرپا انہیں لکھ کے بھیجا ہے سری ماتی اوشا دیوی سنگ جی نے یہ گھٹنا میرے بھائی سے سمندت ہے میرا بھائی سینہ میں ایپی ایس بیبھاگ میں قائل رہت ہے پچھلے تین چار ورز پور اس کا سواست اچانک خراب ہو گیا لیور میں انپیکشن کے قرم اس کا سواستیجی سے گرنے لگا سارے جیسٹ ہوئے کافی لمبا علاج چلا وہ لکھ رہی کافی لمبا علاج چلا پرندو جتنا لاب ہونا چاہیے تھا جیسے ایلوپیتک دوائیوں سے اتنا نہیں ہوا ان کا لیور انتیاندھ سببیندھ سیل ہو گیا کچھ دنوں بعد اچانک ان کے سریعے میں کھجلی بھی ہونے لگی اس نے کھجلی کی دوالی پرندو جیوں کی دوا کھاتا تیوں تو اس کی اور جیادہ پریسانی بڑھتی کہ سبابل جیسے کھجلی اور یہ سب ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے دوائیاں دیں لیکن اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں آپ کو ایک بات بتا دیں کہ میرا بھائی پونٹا ساکہہاری تتھا دودھ دہی کا بڑا سوکھین تھا دودھ پینا پیے پینا اسے نید نہیں آتی تھی پرندو بیماری کے دوران جب جب دودھ پی کر سوتا تب اسے راس میں جیادہ کھجلی ہوتی تھی اس نے دوبارہ ایک اچھے ڈاکٹر سے اپنا پرامرز چیکپ کر آیا تو ریجلٹ آیا ہے کہ لیور کی انفیکسن کے کاران انفیکسن کاران کھجلی کی سمجھ سے آگئی ہے لیور کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا یا تو آپ دودھ نہ پیئیں اور پیئیں تو کیول کائے کا دودھ پیئیں دیکھیں ڈاکٹر نے بھی بولا کہ کائے کا دودھ پیئیں پیکٹ والا تو بلکل نہیں پیئیں اس نے اپنے لئے کائے کا دودھ بند لگوایا لیکن دو چار دن تک تو دودھ ٹھیک آیا اس کے بعد پھر وہ ہی ملاوٹ کا دودھ سباوے کے لوگ ملا کے دینے لگتے ڈیری سے آنے لگا وہ کوٹا میں رہتا تھا اس کے پاس اپنا مکان ایوان پالنے لائک جمین تھی جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کرائے کی مکان میں لے لیکن ان کا خود اپنا مکان تھا کچھ جمین بھی تھی کہ اس میں گائے رکھی جا سکتی بھی تو انہوں نے کیا کیا اور اس کی گائے تھا سبھی جیوں سے پریم بھی بہتا ہے جیسے کوئی سوکین ہوتا ہے کہ گائے کو پالنے کا اور اس کو پریم بہتا ہے ایک بار وہ میرے پاس مطرہ آیا اور اس نے ہماری گائے کا دودھ پیا جب وہ رات پر چہن سے سویا علم جیسے کہ انہوں نے گائے کا دودھ مانگایا ملائے بڑکا آنے لگا اس کو پی کے سوتے تھے تو ان کو کھجنی ہونے لگتی تھی تو وہ اپنی بہن کے آئے تو بہن کے گائے کا دودھ تھا وہ تو صبح بہ بھی گھر کا دودھ تھا تو پیا تو جیسے دودھ پی کے سوئے تو رات پر بڑی اچھی نیند آئی ان کو کیونکہ جب یہ کھجنی بہنی بیماری ہو گئی تھی تو رات پر کئی بار نیند کھلتی تھی اب اس نے بہن سے کہا جیسے مجھے ہی اپنی گائے دے دو میں آپ کا بہت آبھاری ہوں گا میں نے کہا کہ گائے کوٹا کیسے جائے گی بھئی بھئی تو گھر سے بہار بھی نہیں گئی ہے بھئی بولا اس کی جمعیداری آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں نے کہا کہ آپ کی بار گائے ستمبر میں بچہ دے گی اس ستمبر میں آ جانا اور گائے کو لے جانا ستمبر میں گائے نے پڑی سنتر بچیا دی نو رات میں وہے میٹا دور لے کر آیا اور گائے کو لے گیا کچھ دن اس نے گھر میں گائے کو رکھا اور اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے پلات میں گائے کو لے بڑی اچھی بہستہ کر دی جیسے کمرہ بنوا دیا اس طرح سے گائے کی خون من سے سیوہ کرتا اس کا دودھ پینے سے اس کی خجلی ایوم لیور کا انفیکشن بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے سواست میں تیجی سے صدھار ہونے لگا وہے جب بھی کھاڑی ہوتا تب گائے کو کھجلاتا ہے یا مجھ پر ہاتھ پر آتا اب وہے بلکل سواست ہے خوس ہے اس نے اپنے سب سے الگ لگ تھلک کر لیا تب کیونکہ جب پیمار آدمی ہوتا پرسان ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ اچھا نہیں لگتا تو گھر میں الگ الگ سے رہنے لگے دیں اس کی گو بھکتی ایوم گو سیوہ کا پڑنام ہے کہ وہے پہلے کی طرح سوست ہو گیا یہ سب گو ماتا کی کرپا کا پرساہ دیں گائے گائے نہیں ماتا ہے پوشن دائنی ہے آروق دائنی ہے گائے کا دو تہی گھی موتر ایوم گوبر سبھی ست ایوم پرم کلیانکاری ہے گائے ہماری سنسکتی کا اپن انگ ہے گائے میں سبھی دیو دیو دیوتاؤں کا نباس ہے گائے میں سارے پتر ہیں گائے میں گنگا یمنا کی پتی پویدرتہ ہے گائے ہمارے جیون کا دار ہے بھکتوں اگ یہ سچی قتائیں اگر آپ کو قتائیں اچھی لگتی ہیں اور اس سے ان کو پرنڈا بھی ملتی ہیں تو گرپیا ہمارے اس چینل کو سب اسکائب ضرور کریں جائے سری کشنا